ناظرین و حاضرین آپ سب لوگوں کو دل سے مبارک بات پیش کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان اپنی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا مارکہ سر کرنے کے انتہائی قریب ہے اور اسی دن کے لیے ہم نے پاکستان نے تعلیم، صحت، روزگار کے معاقب پر اپنا بجٹ زائع بالکل نہیں کیا صرف اور صرف اس دن کی خاطر ہم نے پیسہ محفوظ کر کے رکھا تھا کہ آج اس کی کامیابی پر پاکستان کے دشمن دھر کے مارے خاموش ہیں 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا مارکہ 14 اگست کے دن لاہور نظر آئے گا جب ہم پانچ سو فٹ اونچہ پر سوری پرچم لگانے کے لیے پاکستان جو ہے چالیس کروڑ روپے خرچ کرے گا واہ 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 جی ہاں اسی کامیابی کی وجہ سے ہم دنیا میں آگے جائیں گے بھارت سمیت چین اور مغربی دنیا فضول میں اپنا پیسہ تعلیم پر اور صحت پر انویسٹ کرتی ہے ان کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ چالیس کروڑ کی لاغت سے تیار ہونے والے جھنڈے کی تفصیلات جو ہیں وہ جانتے ہیں بلکل اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمر دراز گوندل صاحب جو کہ لہور سے ہمارے نمائندے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں ذرا جانتے ہیں اس جھنڈے کے بارے میں ہمارے بیورو چیف عمر دراز گوندل ہیں لہور سے اسلام علیکم گوندل صاحب جی بارکہ اسلام جناب لہور سے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور بڑے اچھے موسم کے اندر اور وہ بھی لہور میں لہور کا موسم بڑا شاندار ہے اس وقت بادل ہیں موسم ہے کل بھی بارش ہوئی تو ظاہر ہے جب موسم خوشگوار ہوگا تو اس کے اثرات تو نظر آئیں گے اور لہور میں جب بارش ہوتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی چھت پر کھڑے ہیں ظاہر ہے ہم بارش لے تیار بھی ہم توقع بھی کر رہے ہیں کہ کتنی جلدی بارش آئے تاکہ ہم بارش کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں اچھا عمر صاحب یہ بتائیں کہ دنیا جو ہے پوزول میں اپنا خرچ کرتی ہے پیسہ تعلیم پہ ریسرچ پہ صحت پہ پاکستان سے کیوں نہیں سیکھتے کہ ہم لوگ چالیس کروڑ پیا پانسو فٹ جھنڈے پہ لگا رہے ہیں ایسے کتنی دلچسپ خبر ہے کہ چند روز پہلے ہم نے کوئی سوہ عرب ڈالر کے لیے اتنے زیادہ ناک کی لکیریں نکالی اور ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان کے وزیراعظم بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے ظاہر کرز لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور پھر جب آپ دوستوں سے بھی ملنے جائیں دوست بھی یہ کہیں کہ آپ کرز مانگنے آئے ہیں تو ذرا صورتحال اور اب ذرا گمبیر ہو جاتی ہے لیکن یہ کوئی یہ کوئی میرے لیے چھمبے کی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ جو افسر شاہی ہے جو بیروکریسی ہے جو بابو ہیں یہ ان کا کچھ نہ کچھ ایسا کمال ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ذرا الجے رہتے ہیں اور باقی سب کو بھی اپنے ساتھ الجھائے رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس دنیا میں آٹھوہ بڑا اور جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا جھنڈا کہاں پہ لہر آ رہا ہے تو وہ پاکستان میں لہر آ رہا ہے اور وہ دوست سترہ میں واہگا بارڈر کے اوپر لگایا گیا چلیے بارڈر کے اوپر تو سمجھ آتی ہے وہاں پہ آپ کا انڈیا کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک سرمنی ہونا ہوتی ہے لیکن اس کے بعد لاہور والوں کو خیال آیا ہے پچھلے سال جب پچھتر بھی سال گرہ تھی تو انہوں نے جلانی پاک کا انتخاب کیا اور انہوں نے چلے ہم یہاں پہ جھنڈا لہر آ لیتے ہیں تو جناب وہاں پہ انہوں نے تقریباً دو سو چھے میٹر جو طویل یا ایک لمبا پول ہے وہ لگایا اور اس کے اوپر پچھتر فٹ کا جھنڈا جو ہے وہ لہر آیا گیا اور اس کے اوپر سوا تین کروڑ روپیہ پی ایچ اے کا افیشل نمبر ہے وہ لگایا لیکن اس سال انہوں نے چونکہ ایک سال کا اضافہ ہو گیا ہے تو اب پچھتر کی بجائے ہم چھتروے سال میں داخل ہو گئے ہیں تو اس بار بھی ازادی کے جشن مناتے ہیں اور اس بار انہوں نے انتخاب کیا جناب لیبرٹی چوگ کا لیبرٹی چوگ پچھلے تھوڑے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ مزاہر احتجاج کے لیے ہوتا ہے انہوں کا نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہا اس کو خوبصورت کرتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کہا جناب ہم پانچ سو فٹ لمبا یعنی اونچا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں لیکن اندازہ کیجئے کہ یہاں دو سو میٹر دو سو چھ میٹر تھا اس کی لاغت تھی سوہ تین کروڑ لیکن اس کو اگر ڈبل کر لیجئے تو پھر تو ہونا چاہیے سات کروڑ لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 چونکہ مہنگائی بہت بڑھ گیا نا تو میں تو پھر سب پر نظر آنے چاہیے تو انہوں نے چار سو میلین روپے مانگئے ہیں جو چالیس کروڑ روپے آنے ہوتا ہے اگر رائٹ نا اگر آپ کو بتاؤں تو پاکستان ان ممالک میں دنیا کے شمار ہوتا ہے جہاں پہ بچے سکول سے باہر ہونے کی ریشو شاید ہائیسٹ پاکستان کے اندر جو ٹاپ کے ممالک میں ان میں ہیں اس کے علاوہ لاہور کے ہسپٹلز کی صورتحال ہم آپ کو کانٹینیسٹی ریپورٹ کرتے رہتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے بارش کی بات کر رہے تھے ابھی بارش ہونے دیں آپ دیکھیں کہ کیسے ہمارے نشیبی علاقے زیر آب آتے ہیں کیسے لسکو کا نظام جو ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے یا پیسے نہیں لگانے پیسے ہم نے کہا لگانے ہیں ہم نے جھنڈا لہرانہ ہے اور یہ پانچ سو فٹ لمبا یا چوڑا یا اونچا جھنڈا لہرانہ ظاہر ہے انڈیا کو یہاں سے جھنڈا دکھانا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ سی کیس ٹیڈی دکھانا چاہتا ہوں جب کل ہم اس سے ریسرچ کر رہے تھے تو لیبرٹی چوک سے اگر آپ جائیں کلمہ چوک کی طرف تو جہاں پہ فردوس مارکیٹ کی طرف مڑتے ہیں وہاں پہ جھنڈا لگا ہوا ہے اور سو میٹر کا ڈسٹنس نہیں ہے جگہوں کے درمیان اور وہ جھنڈا ہے وہ بینک آف پنجاب کے تعاون سے لگایا گیا تھا اور وہ جھنڈا ایک کروڑ میں بھی نہیں لگا اندازہ کریں کہ جو کسی کے اشتراک کے ساتھ لگایا گیا وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے اس کو پر لاغت آئی چونکہ اس کے اندر سٹیک ہولڈی ڈیفرنٹ تھے یہ پیورلی پنجاب گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور میں نے جب کل سیم آفیس سے چیک کیا ان سے بات کی تو وہ اس کو اب اون نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے یہ معاملہ میڈیا کے پر ہائلائٹ ہو گیا لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کے بعد جناب اب جب پی ایچے والے ہیں وہ بھی اس کے پر خاموشی سادے ہوئے ہیں اب چونکہ دن کم ہے چونہ اگست کو آپ نے اس کو لہرانا ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ پہ بھی اس طرح ایکٹیوٹی اب شروع نہیں ہوئی اب یہ معاملہ چل جاتا لیکن اگر میڈیا کے اندر نہ تھا تو میڈیا بار بار سوال اٹھا رہا ہے کہ آخر یہ چالیس کروڑ روپے ایک تو اس کی لاغت جو پچھلے ہم نے جھنڈے چیک کی لاہور میں کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے مثال کے دور کے پر برکت مارکیٹ جو پنجاب انیورسٹی کے قریب ہے وہاں پہ بھی جھنڈہ آپ نے لہرائے ہوا ہے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اور کسی بھی آپ جنلیس سے کسی ریپورٹر سے جو اس کو کور کرتا ہے اس سے آپ پوچھیں گے کہ اس کی لاغت کیا ہے تو وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا لیکن اس کے باوجود بابو جو ہے افسر شاہی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بریفنگز دیں گے اس کی اہمیت سے متعلق بتائیں گے اور غیر ضروری چیزوں کے اوپر آپ کا فوکس زیادہ کریں گے تاکہ ضروری چیزوں کی طرف آپ کا دھیان نہ جائے ابھی یہ جس طریقے سے آپ نے بڑا خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے عمر صاحب اور یہ میرے خیال سے ہماری پرائیورٹیز ہیں اور کرپشن کی جو ہے انتہا ہے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں اگر پچھلا جھنڈہ جو ہے تین کروڑ میں لگا تھا گر آپ نے ڈبل بھی کر لینا چلیں ہم لوگ آپ کو مارجن بھی دے دیتے ہیں دس کروڑ کا ہو جائے گا چلیں لیکن دس کروڑ اوپے کا جھنڈہ بھی سونے کے لاروں سے سنسیر ہیں اس ایس او پی کو بھی فالو نہیں کیا گیا آپ حیران اس بات کے پر ہوں گے کہ جلانی پاک والے کے پر باقائدہ انکواری بٹھائی گئی اس انکواری کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے کوئی بات نہیں انکواری آئے گی تو اس کو بھوگت لیں گے یہ کونسا مسئلہ ہے اب اگلا شروع کر دیا گیا ہے سیم ہوگا اسی طرح سے ہم شور مچائیں گے نوٹس ہوگا انکواری آئیں گی انکواری کا کیا بنا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ تو ایک پاکستان کا کلچر ہے نا کہ کچھ کرپشن کریں انکوائری کھولنے اور وہ چلتی رہ گی اور ہماری کرپشن بھی چلتی رہ گی ساتھ ساتھ تو ابھی اس میں جو کومنٹ نہیں آرہا سی ایم آفیسے بھی نہیں آرہا پی اے شے سے بھی نہیں آرہا ہے اور جیسے آپ بتا رہے ہیں لیورٹی میں وہاں پہ جو ہے کام نہیں ہو رہا اگر اسی چیز کو ہم نہ کمپیر کریں ایم شور ابھی تو آپ فیلال چھت پہ کھڑے ہیں ایم شور اگر آپ کے روٹ پہ ہوتے تو گزرتے ہوئے جو عوام ہیں شاید ان سے آپ پوچھتے اگر تو وہ آپ کو بتاتے کہ انہوں نے دن میں کتنی روٹیاں کھائی ہیں یا ان کی اولاد نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں جس طرح سے اس وقت ساٹھ فیصد جو پاکستانی ہے خواتین و عزرات وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں مطلب ان کو ایک وقت کی روٹی بھی اس وقت نصیب نہیں ہو رہی ہے پاکستان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں آپ بھی محبت کرتے ہیں لیکن پرائیورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں ہمارے لئے بڑا حسان ٹارگٹ ہوتے ہیں سیاستدان میں کھڑا ہو کے یہاں چیف منسٹر کو کرسکتا ہوں منسٹر کو لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے جو ہم اس سوسائٹی میں سے کریم نکالتے ہیں جو مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں جن کے آپ گفتگو سنیں گے جو آپ کو لیکچر سنیں گے ان کی کتابیں پڑھیں گے تو شاید ان سے بہتر تو کوئی مائنڈ اس دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا وہ روحے رواب وہی ہیں بریفنگز کے روحے رواب وہی ہیں ان پروجیکس کو بھی وہی دیکھیں گے انہی کے فوٹو شوٹس ہوتے ہیں اور وہ کون ہیں وہ بیروکریسی کے لوگ ہیں جن کو ہم مارجن یعنی ہمارے لئے حسان ٹارگٹ اس لیے ہوتا ہے کہ چیف منسٹر یا منسٹر ہماری ایکسیس میں ہوتا ہے یہ جو سارے افسران ہیں یہ جو بیروکریسی ہے آپ ان کے کردار کو اس میں اگنور نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا فیکٹر ہیں اور یہ آپ بڑی مشکل سے سوسائٹی میں سے پڑے لکھے لوگ نکالتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاسدان ایسا ہے چلیں سیاسدان تو اتنا پڑا لکھا نہیں ہوگا یا آپ کے خیال میں لیکن ان سے کوئی جواب تلبی نہیں ہوتی یعنی آپ اور میں آج بیٹھ کے کس کو کریٹسائز کر رہے ہیں ہم پنجاب گورنمنٹ کو کریٹسائز کریں گے ہم پی ایچ اے کو نہیں پوچھیں گے ہم چیف سیکٹری کو نہیں پوچھیں گے ہم باقی جو متعلقہ محکمے ہیں اور جس طرح یہ مکمل ہو جائے گا وہ آپ کو ایسے ایسی فوٹو شٹ کرائیں گے ایسی باتیں کروائیں گے بہت بڑا آپ دیکھ لیجیے اس پروجیکٹ میں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریس کیا ہے یہ جو جھنڈا لگا رہے ہیں اس میں پی ایچ اے کے کونسی بیوراکریسی کوئی انفرمیشن ہے ہمارے پاس کون سے یہ کس نے پروجیکٹ پیش کیا تھا اس پر کون پیش رفت کر رہا ہے کون لیڈ کر رہا ہے جی اس کو پی ایچ اے پورا ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے چونکہ جتنے پارکس ہیں روڈز ہیں لہور شہر کی جو خوبصورتی کا بیسیکلی کام ہے جس کو بیوٹیفیکیشن کا لفظ ہو استعمال کرتے ہیں وہ پی ایچ اے کی ذمہ داری ہے تو پارکوں کو مینٹین کرنا یا ایسے مقامات جیسے آپ لیبرٹی چوک جائیں تو وہاں بہت اچھا کام بڑا خوبصورت مقام ہے اب آج کل رات کو بھی آپ دیکھیں تو وہاں فیملیز اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن جب اس قسم کا پروجیکٹس ہوتے ہیں الیکس سے ہوتا ہے جس کو اپروول دیتا ہے یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب جلانی پاک والا ہوا ہم نے جب بات کی اس کو ہم نے ڈگ آؤٹ کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو پروپر ایس او پی فالو ہونا چاہیے تھا وہ فالو نہیں ہوا کیونکہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ آج اگر آخری دس دن رہ گئے ہیں جولائے کے تو چودہ اگست کا مطلب یہ ہے چوبیس دن رہ گیا تو وہ اتنی تیزی سے کام ہوگا کہ ہم نے چودہ اگست کو مکمل کرنا ہے تو جنگی بنیادوں کے اوپر کام کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو عام طور پر پروسیجر فالو کیا جاتا ہے اس کو اگنور کر دیا جائے گا اور پھر ایک اور بات ہے دیکھیں چودہ اگست کو آپ میں ہم سب جھنڈے لہرائیں گے ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو اس قسم کے پیسے لگانے کی میرے گھر کے اوپر جھنڈا لہرائے گا میں یہاں بیج لگاؤں گا ظاہر ہے آپ لگائیں ہم سب پاکستانی ہیں یہ پورا شہر لہور جو ہے اس دن سبز ہلالی پرچموں سے لہرا رہا ہوگا تو آپ کا کیس میں انٹرسٹ ہے کہ آپ چالیس کروڑ روپیہ لگا کہ لہور کے کسی ہاسپنل پر لگا لیجئے عمر میں آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی کہ تعلیم کے لیے ہم نے سینتیس روپیہ مطلب کہ صرف ترٹی سیون روپیز جو ہیں وہ اخص کی ہیں اور جو ہمارا ایک جھنڈا ایک جھنڈا جو ہے وہ چالیس کروڑ کا تو کیا ہی میار ہے ہماری قوم کا کیا اس چالیس کروڑ سے وہ کوئی ہاسپٹل یا کوئی سکول بنا دیتے جس کا جو ہے ہم اوپننگ سیرمنی جو ہے وہ فورٹین آگوست کو کرتے اس سے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا نہیں اس میں فائدہ تو عوام کو ہوگا دیکھیں اس میں بہت زیادہ کردار ہوتے ہیں کونٹریکٹرز ہوتے ہیں آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے بہت زیادہ الیمنٹس ہوتے ہیں تو پھر یہ آسان طریقہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ قوم کا سوچتے ہیں ایک لمبا پروسس سوچتے ہیں کہ قوم کے بچے پڑیں گے یا ہاسپٹلز کے اندر چیف منسٹر آج کار بہت وزٹ کر رہے ہیں ہم خود ان کے ساتھ جاتے ہیں کبھی پی آئی سی وہ ہوتے ہیں کبھی گنگا رام ہوتے ہیں کبھی جناہ ہسپٹل میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ even وہ دیکھیں نا جناہ ہسپٹل کے آپ نے ایم ایس کو تبدیل کر دیا کیا وجہ تھی جی وہاں چھٹ ٹپک رہی تھی جی دوائیاں نہیں تھی تو یہ چالیس کروڑ وہاں منتقل نہیں کیا یہ ہو سکتا تھا لاہور کے ہسپٹلز کے اندر لاہور کے سکولوں کی صورتحال ہے میں کئی آپ کو ایسے سکول دکھا سکتا ہوں جو جب بارش ہوئی اب پانی جمع ہو گیا سیورج کا نظام جو ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ترجیحات میں نہیں ہے آپ پپولر اقدامات کرتے ہیں جو ٹی وی سکرینز کی زینت بن سکے ہیڈ لائنز کی زینت بن سکے فوٹو شوٹ ہو سکے لیکن ظاہر ہے جو ایسے کام ہو جس کا قوم کو فائدہ ہو تو وہ تو پھر ایک لمبا چوڑا پروسس ہوگا پھر فوٹو شوٹ بھی نہیں بنے گا تو پھر آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ نے دنیا کا ریکارڈ بنا رہی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ چار سو فوٹ وہ جھنڈا بھاگا بورڈر والا ہے جو انڈیا پاکستان کے بورڈر کی اوپر آئیے اس سے بھی تو آپ کو انچا چاہیے بھائی کس کو دکھانا ہے آپ نے اب کیا مقصد اس کا کیا ہے وہ کوئی اس کا کوئی اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرے گا آپ کو